ویلز کالیج کراچی میں چھے روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آخاز ہو گیا ہے سپورٹس فیسٹیول 23 سے 29 جنوری تک جاری رہے گا اسی پر دیکھیں عبدالباسد کی ریپورٹ شے روزہ ویلز سپورٹس فیسٹیول میں سات کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جن میں فوٹبال، کرکٹ، تھروبال، باسکٹبال، ٹیبل، ٹینس، چیز اور رسا کشی شامل ہے ایونڈ میں کراچی کے پچاس سے زائد کالیج اور اسکولوں کے ساتھ سو سے زائد طلبہ وطالبات حصہ لے رہے ہیں ایونڈ کا افتدہ اولیمپیان کمر ابراہیم نے ریبن کاٹ کر کیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے ایونڈ ہونے چاہیے جس سے بچوں میں ٹیم ورک اور ڈسپلین پیدا ہو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کیونے کی آپ کا مطلب ہے یہ فیزیکل ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ وہاں سر نے بھی کہا تھا کہ اسی سے آپ کی لیڈرشپ کالیٹیز بھی اگرتی ہے اور یہاں سے فیچر بھی پاکستان کا یہی سے نکلتا ہے ایسے ہی اور ایسے ایونڈ ہونے اور اتنے کالیجز کا یہاں پر پارٹیسپیٹ ہونا یہ بہت ہی خوشائن بات ہے ویلز کالیج کے سرپرست بہاج حسین کا کہنا تھا کہ ہر سال ویلز ایسے ایونڈز کراتا ہے جس میں طلبہ و طالبات شرکت کرتے ہیں ویلز سکول فیسٹیول جو ہے پچھلے تین سال سے ہو رہا ہے ہمارا الحمدللہ تھرڈ ایڈیشن ہمارا ہے اس میں ہم شہر کے ڈیفرنٹ سکولز اور کالیجز کو ہم انوائیڈ کرتے ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے اس طرح کے ٹارنمنٹ سے کہ بچوں کا جو اپنا ٹالنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے اور بچوں کو ایک انسپیریشن ملتی ہے کہ وہ اپنے سکول کے علاوہ ڈیفرنٹ سکولز سے جب کمپیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے پٹینشل کو اچیو کر سکتے ہیں طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ ایسے ایونڈز سے ان میں ڈیسپلین اور لیڈرشپ کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں سپورٹس کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سپورٹس ایوریڈی لائف میں بہت زوری ہے نہ کی کہ اپنے سکلز کو شو کر سکتے مگر وہ اس سے ایک ڈیسپلین بنتی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس بار سب کے سپیریٹس بہت ہائے ہیں اور we hope کہ ہمارا ایونڈ بہت اچھے سے ہو جائے سکول کالیجز میں ایتنگ یہ موٹ انکریج کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کو کہ ایسے ایونڈز ہوں ایونڈ کے مہمانے خصوصی انٹرنیشنل پلیئر محمد علی اور مبشن مختار تھے کیمرمن چافر خان کے ساتھ عبدالباسد جی ٹی وی نیوز کراچی